السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں وہ ہم سے معلوم کرتے ہیں مفتی صاحب شبہ معراج کب ہے معراج کی رات کب ہے اس سلسلے میں آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم کلیر کرنے والے ہیں کہ شبہ معراج کب ہے اور یہ کس مہینے میں ہوتی ہے رجب کا مہینہ چل لہا ہے تو رجب کے مہینے کے توسط سے شبہ معراج کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے اس لئے آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ بات کلیر کر رہے ہیں اس سے بہتر کہ میں آپ کو اپنی زبان سے کچھ بتاؤں اس سلسلے میں دار العلوم دیوبن کے دار العفتہ سے ایک سوال کیا گیا اس سوال کا جواب دار العفتہ دیوبن نے کیا دیا وہ میں آپ کی خدمت میں سوال کا جواب ارض کر رہا ہوں سوال اس میں شبہ معراج کے بارے میں ہی تھا کہ یہ کون سی تاریخ کو کس مہینے کی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں جواب دار العفتہ سے یہ دیا گیا کہ شبہ معراج کی تاریخ اور مہینے کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں سن دس نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی یعنی نبوت ملنے کے دس سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی آسمان پر لے جایا گیا اس وقت آپ کی عمر تقریباً پچاس سال تھی بعض روایات کے مطابق ہجرت سے چھ مہینے قبل یا اسی طریقے پر آٹھ مہینے پہلے آپ کو معراج کرائی گئی اور بعض روایات سے تین سال پہلے ہونا بھی ثابت ہے یہی راجے ہیں یعنی ہجرت سے تین سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی یہ زیادہ مضبوط بات ہے سن عیسوی کے اعتبار سے پانچ سو اکتر عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی پس اس لحاظ سے معراج کا چھ سو اکیس عیسوی میں ہونا معلوم ہوتا ہے یہ تو ہو گئے سال دن تاریخ اور مہینے کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں بعض کتابوں سے سنیچر کا دن ہونا ثابت ہوتا ہے اور مہینے کے سلسلے میں ربیو الاول ربیو الاخر رجب شوال و رمضان وغیرہ مختلف اقوال مختلف اقوال ہیں لیکن زیادہ مشہور ستائیس رجب ہے تو یہ مختلفی مسئلہ ہے بعض روایتوں سے رمضان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ شاید رمضان میں کرائے گئی بعض روایتوں سے ربیو الاول میں اور بعض روایتوں سے ربیو الاخر میں اور مشہور جو عوام میں ہیں اور علامہ میں بھی یہی مشہور ہے کہ معراج یہ رجب کی مہینے کی ستائیس تاریخ کو کرائی گئی ہے یعنی رجب جو یہ مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کی ستائیس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اللہ نے بلایا اور وہاں جنت کے مناظر دکھائے جنت کے جہانم کے حالات دکھائے نماز کا توفہ دیا اور اسی سفر کے دوران مسجد اقسام فلسطین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ہونے کا اعزاز ملا یعنی آپ نے تمام نبیوں کو اسی سفر میں نماز بھی پڑھائی تو متعینہ طور پر یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ کون سے مہینے کی کون سے تاریخ کو مہراج ہوئی ہے البتہ راجے اور مشہور یہ ہے کہ رجب کے مہینے کی ستائیس تاریخ کو مہراج ہوئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جسم کے ساتھ آسمان پر لے گیا اور وہاں کے مناظر بکھا کر کے نماز کا توفہ دے کر کے امت کے لئے نماز کا انام دے کر کے ان کو دنیا میں بھیج دیا تو یہ رجب کا شب مہراج کے زیادہ مشہور جو چاہیں مشہور قول ہے شب مہراج کے بارے میں وہ ستائیس رجب کا ہے باقی اتنے سارے اقوال دارالعلوم دیوبن کا فتوہ آپ کی خدمت میں میں نے پیش کر دیا امید کرتے ہیں آپ کی بات سمجھ آگئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ